مدرسہ عربیہ زیاؤل قرآن شکرگڑ کے زیر احتمام چودھویں سالانہ عالمی محفل حسن قرآن با مقام اجوہ میرجحال نز پٹرول پرم بائی پاس شکرگڑ ناروال میں مرقد ہوئی جس میں غیر ملکی قرآن قرآن نے اڑھائی بجے تلاوت کا آغاز کیا محفل میں عالمی قرآن حضرات جس میں فضیلات الشیخ القاری المقری محترم محمود کمال انجار آف مصر فضیلات الشیخ المقری محترم احمد بن یوسف الزاہری آف بنگلہ دیش فضیلات الشیخ المزہری محترم محمد نومان بیا بیا آف فلپائن محترم علی احمد رضا آف افغانستان فضیلات الشیخ المقری محترم قرآن معروف عارف آف عراق فضیلات الشیخ المقری فخر پاکستان عبدالسلام عزیزی آف لاہور نے در زمین شکرگڑ میں عوام کی دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کیا مقامی قرآن حضرات میں طاہر بلال ششتی مرکزی رہنمہ بزم حسان پاکستاری طلحہ عثمان گولڈ میجلس کاری عبدالرشید لاہور کاری فضیلت الشیخ محمد طاہر آف کوئٹا اور حافظ محمد عبداللہ بھی آئے جبکہ نکابت راشد محمود قاسمی نے سر انجام دی مدیر مدرس کاری محمد رمضان حافظ عبدالرشید اور شیخ محمد طارق محفل کے اور گناہ ذر تھے اس موقع پر کاری محمد رمضان آف شکرگڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بہترین قرآن حضرات کا سرزمین شکرگڑ پر آنا اور اللہ پاک اکلام قرآن مجید کو سنانا اور ہمارا سننا کسی نعمت سے کم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار بندے یہ نیک کام لے رہا ہے اور چوتھا سات سے یہ محفل منققت کروا رہے ہیں زلہ ناروال اور گجرانوالا ڈویجن سے لوگ محفل کی زینت بنتے اور قرآن پاک سے روح روحانی سکون محسوس کرتے ہیں لہٰذا دینی محفلوں میں ضرور جانا چاہیے تاکہ اپنے دلوں کو منور کر سکے محمد اقبال ساگر دیکھو اپ ڈیٹ نیوز ناروال